اور اب اس کے بعد مجھے صدر زیوکار سے گزارش کرنی ہے کہ وہ تشریف لائیں ان کے متعلق ایک پوری پوری تقریر کی جا سکتی ہے اور پھر بھی شاید کچھ نہ کچھ رہ جائے گا جو ان کے محاسن کے بارے میں بتانے سے اور ان کا نام ایسا ہے کہ شاید ہی اردو سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص ہو جو انہیں چاہے وہ عدبی حوالے سے انہیں جانتا ہو یا مشاعرے کے حوالے سے دونوں حوالوں سے ان کی شخصیت محتاج تعرف نہیں ہے بس میں ایک میں صرف ان کا نام لینے پر اکتفا کرنا چاہوں گا اس جی کی مطلب میں آج تک یہ ان کو سنتا ہوں اکثر میں نے الگ الگ رنگ میں انہیں سنا ہے انہیں نات کہتے ہوئے بھی سنا ہے انہیں غزل خالص غزل پڑھتے ہوئے بھی سنا ہے انہیں خالص مشاعرے کا کلام پڑھتے ہوئے بھی سنا ہے مرکب بھی سنا ہے اور ہر رنگ میں آپ یقین کیجئے ان کا کوئی جواب نہیں ہے میں بہت ہی اعتماد کے ساتھ آپ نے تمام شورا کے کلام سنے آج کی رات ہر ایک شاعر اپنی اپنی جگہ پر لا جواب تھا اور جب جس محفل میں ایک ایک شاعر اپنی جگہ لا جواب رہا ہو اس محفل کی صدارت کتنی محترم ہوگی وہ آپ خود ملائزہ فرمائیں میں عزت معاب عالی جناب آج کے صدر زیبقار رام پرکاج بے خود صاحب کے حضور معدبانہ ازتماس کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام کے ساتھ اس نشست کو اس کی میراش تک پہنچائیں محترم مطلع کیابل کے چار مصرے بلکل چھوٹی رہا کے ارد کرتا ہوں کہ صرف دل ہی نہیں محبت نے ہم نے دیکھا ہے جسم ٹوکتا ہے صرف نازک خیالی کا جواب نہیں دل ہی نہیں محبت میں ہم نے دیکھا ہے جسم ٹوکتا ہے نیند کے ساتھ ساتھ خوابوں کا نیند کے ساتھ ساتھ خوابوں کا صبح دم جب تلسم ٹوکتا ہے نیند کے ساتھ ساتھ خوابوں کا صبح دم جب تلسم ٹوکتا ہے خاموشی جب کلام تک پہنچی خاموشی جب کلام تک پہنچی بات دل کی عوام تک پہنچی شاہزادہ کنیز تک آیا شاہزادہ کنیز تک آیا شاہزادی گلام تک خاموشی جب کلام تک پہنچی بات دل کی عوام تک پہنچی شاہزادہ کنیز تک پہنچا آیا شاہزادی گلام تک پہنچی میں نے دشمن سے دوستی کر لی میں نے دشمن سے دوستی کر لی بات جب انتقام تک پہنچی خیر مقدم چھلک چھلک کے کیا خیر مقدم چھلک چھلک کے کیا پیاس جب میری جام تک پہنچی خیر مقدم چھلک چھلک کے کیا پیاس جب میری جام تک پہنچی خیر مقدم چھلک چھلک کے کیا دو تین شیر اور دیکھیں کہ اس کی گردن جو اتنی اکڑی ہے مدتوں اس نے ناک رگڑی ہے اس کی گردن جو اتنی اکڑی ہے مدتوں اس نے ناک رگڑی ہے جھوٹ کے کان بجنے لگتے ہیں جھوٹ کے کان بجنے لگتے ہیں سچ کی آواز اتنی تگڑی ہے جھوٹ کے کان بجنے لگتے ہیں سچ کی آواز اتنی تگڑی ہے اور شیر دیکھیں کہ سچ کی آواز اتنی تگڑی ہے روز بنتی ہے ایک جال نیا روز بنتی ہے ایک جال نیا زندگی جیسے کوئی مکڑی روز بنتی ہے ایک جال نیا زندگی جیسے کوئی مکڑی ہے یہ شیر بھی دیکھ لیں خاص طور سے کہ جسم ہوتا تو ٹوٹ ہی جاتا جسم ہوتا تو ٹوٹ ہی جاتا روح جتنے غموں میں جگڑی ہے جسم ہوتا تو ٹوٹ ہی جاتا روح جتنے غموں میں جگڑی ہے روح جتنے غموں میں جگڑی ہے اور ایک کافی آور بھی دیکھ لیں کہ ادھر دن رات کوسا جا رہا ہے ادھر دن رات کوسا جا رہا ہے ادھر بس دل مصوصہ جا رہا ہے ادھر دن رات کوسا جا رہا ہے ادھر دن رات کوسا جا رہا ہے ادھر بس دل مسوسہ جا رہا ہے تیرے لب دیکھ کر میں سوچتا ہوں تیرے لب دیکھ کر میں سوچتا ہوں میرے حصے کا بوسا جا رہا ہے تیرے لب دیکھ کر میں سوچتا ہوں میرے حصے کا بوسا جا رہا ہے امانت ہے تیری یہ سوچ کر ہی امانت ہے تیری یہ سوچ کر ہی تیرا غم پالا بوسا جا رہا ہے امانت ہے تیری یہ سوچ کر ہی تیرا غم پالا بوسا جا رہا ہے تیرا غم پالا بوسا جا رہا ہے عدب کے نام پر اللہ جانے عدب کے نام پر اللہ جانے ہمیں کیا کیا پروسہ جانے عدب کے نام پر اللہ جانے ہمیں کیا کیا پروسہ جا رہا ہے اور یہ کافیہ بنایا ہے خاص طور سے کہ عدب کے نام پر اللہ جانے ہمیں کیا کیا پروسہ جا رہا ہے تیرا دیوانا تیری جستجو میں تیرا دیوانا تیری جستجو میں نجانے کتنے کوس آ جا رہا ہے تیرا دیوانا تیری جستجو میں نجانے کتنے کوس آ جا رہا ہے نہ جانے کتنے کوسا جا رہا ہے اب یہ آخری شعر کہ تجھے اس پر یقین ہے ہاں یہ آسو ہیں پسینہ ہے کہ بارش نہ جانے کیا بھگو سا جا رہا ہے کہ تجھے اس پر یقین ہے لاکھ بے خود تجھے اس پر یقین ہے لاکھ بے خود مگر تیرا بھروسہ جا رہا ہے تجھے اس پر یقین ہے لاکھ بے خود مگر تیرا بھروسہ جا رہا ہے مجھے چٹنی پروسی جا رہی ہے تیری جانب سموسہ جا رہا ہے شلیئے ابتدا میں عبد سے معبود کر دے گا مجھے ابتدا میں عبد سے معبود کر دے گا مجھے انتہا تک وہ کہیں محدود کر دے گا ابتدا میں عبد سے معبود کر دے گا مجھے انتہا تک وہ کہیں محدود کر دے گا مجھے شیر دیکھیں کہ پہلے میرے سر سے آ کر سنگ وہ ٹکرائے گا پہلے میرے سر سے آ کر سنگ وہ ٹکرائے گا پھر خدا بن جائے گا مجھے پہلے آ کر سر سے میرے سنگ وہ ٹکرائے گا پھر خدا بن جائے گا محجود کر دے گا مجھے میں دیا ہوں رات نے مجھ کو میری پہچان دی میں دیا ہوں رات نے مجھ کو میری پہچان دی دن نکل آیا اگر بے سود کر دے گا مجھے دن نکل آیا اگر بے سود کر دے گا مجھے اب یہ اس کا ایک شیر اور سن لیجئے بس ختم کرتا ہوں کہ بے وفا سمجھا ہے جس کو یہ خاص طور سے شیر بھی بے وفا سمجھا ہے جس کو وہ وفاؤں کا ثبوت بے وفا سمجھا ہے جس کو وہ وفاؤں کا ثبوت یہ نہ سوچا تھا کہ چھت سے کود کر دے گا مجھے اور اب اس کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں اس محفل کے جو انقاد جن کے دولت قدے پر ہوا جن کی وجہ سے ہم سب یہاں جمع ہوئے محترم واصف فاروقی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مہمانان کا شکریہ ادا کر دیں حضرات شکریہ اتنا رسمی لفظ ہے کہ بہت آسانی سے لوگ ادا کر دیتے ہیں اس کا بریوز ذمہ ہو جاتے ہیں کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا اور محبت خاص طور پر وہ عمل ہے جس کا شکریہ ادا کرنا ممکن ہی نہیں ہے میں آپ لوگوں کہتا ہی اپنے سر عقیدت خم کرتے ہوئے ایک ایک فرد کی آمد پر بس یہ ہے کہ خوشی کا اظہار کر سکتا ہوں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا بہت حسین اور یادگار محفل آپ لوگوں کی بطولت ہو گئی ہے یہ شکریہ کا کام ہے یہ شکریہ ہے یہاں آنے کے لیے آپ نے زہمت کی اچھا لگا مجھے اور محبتوں کا تقاضی یہ ہے کہ جب بھی کوئی کمزور آواز دی جائے اس پر طاقتور عمل کیا جائے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں آپ آپ